موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جنات سے متعلق ہم گفتگو کر رہے ہیں اور اس زمن میں آج جن واقعات کا آپ سے ذکر کرنا چاہتا ہوں اس کا تعلق جنات کی نماز سے ہے ان کی دیگر عبادات سے ہے اس زمن میں حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم میں سے جو شخص رات میں نماز تحجد پڑے تو اسے چاہیے کہ وہ بلند آواز سے قرات کرے کیونکہ فرشتی بھی اس کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں اور اس کی قرات کو سنتے ہیں اور وہ مسلمان جن جو فضا میں ہوتے ہیں یا اس کے پڑوس میں اس کے ساتھ اس کے گھر میں ہوتے ہیں اور وہ بھی اس کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں اور اس کی قرات کو سنتے ہیں اور اس شخص کا بلند آواز سے قرات کرنا اس کے اپنے گھر اور اس کے گرد و نوہ کے گھروں سے شریر جنو اور سرکش شیاطین کو بھگا دیتا ہے اس روایت کو مصند البزار میں حدیث نمبر 2655 کے تحت سکر کیا گیا ہے اب خیال رہے کہ بلند آواز سے آپ قرات اگر کرنا بھی چاہتے ہیں تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اتنی زور سے کیا جائے کہ وہ لوگ جو اس وقت جاگتے نہیں بلکہ سو رہے ہیں کیونکہ یہ فرض عبادت تو ہے نہیں نا تحجد کی نماز ان میں خلل آئے تو بہرحال بھی اس کا خیال رکھیں کیونکہ حقوق اللہ جائیں وہ حقوق العباد بھی ہیں اچھا اسی طرح ہمارے ہیں کیونکہ لوگ جذباتی بھی ہو جاتے ہیں ایک بات سنتے ہیں اور پھر اس میں جذبات ایڈ ہو جاتے ہیں تو جذباتی عمل کرتے ہیں ایسے عمل نہ کریں جس سے دوسروں کو تکلیف ہو تو بلند آواز سے ایسا پڑھیں کہ آپ کے اگر آپ اکیلے ہیں کمرے میں تو بس کمرے تک اس کی اگر آواز محدود رہے that's fine ایسا نہیں ہے کہ پورے محلے کو سنانا ہے اچھا اسی طرح حضرت صفوان بن محرز مازنی رحمت اللہ علیہ رات میں نماز تحجد کے لیے اٹھتے تو ان کے ساتھ ان کے گھر میں رہنے والے جنات بھی اٹھتے اور ان کے ساتھ نماز پڑھتے اور ان کی تلاوت قرآن کو سنتے حضرت سری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت یزید رقاش رحمت اللہ علیہ سے پوچھا کہ حضرت صفوان کو اس بات کا علم کیسے ہوا کہ بھئی جب وہ اٹھتے ہیں رات کو حضرت صفوان بن محرز مازنی کہ ان کے ساتھ جنات بھی اٹھتے ہیں تو انہیں علم کیسے ہوا تو حضرت یزید رقاش رحمت اللہ علیہ نے جواب دیا کہ جب صفوان چیخ و پکار کی آواز سنتے تو گھبرا جاتے تو انہیں آواز دی جاتی کہ اے اللہ کے بندے گھبراو مت کیونکہ ہم تمہارے بھائی ہیں ہم بھی تمہارے ساتھ نماز تحجد کے لیے اٹھتے ہیں اور تمہارے ساتھ ہم بھی نماز پڑھتے ہیں چنانچہ ان کی وحشت ختم ہو جاتی اور امان ہو جاتا تو اسے کتاب الحواطف ابن عبد الدنیا کی جو ہے اس کی جلد نمبر دو صفحہ فور نائنٹی سیون پر بیان کیا گیا ہے اسی طرح حدیث میں ہے کہ تم لوگ گھاس پر قضائے حاجت نہ کیا کرو اس لیے کہ یہ جنوں کے نماز پڑھنے کی جگہ ہے تو لقت المرجان احکام الجان میں ہی آتا ہے ذکر عقائدہم و عبادتہم کے تحت صفحہ پیج 102 پر تو یہ جنوں کے نماز پڑھنے کی جگہ بھی ہمیں پتا چل گئی حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ مسجد حرام میں موجود تھے کہ ایک سفید اور سیاہ چمکدار رنگ کا سام آیا اور بیت اللہ شریف کا تواف کیا پھر وہ مقام ابراہیم کے پاس آیا اور گویا نماز ادا کر رہا تھا تو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ اس کے پاس آ کر کھڑے ہو گئے اور فرمایا کہ اے صاحب شاید تم نے عمرے کے ارکان پورے کر لی ہیں اور اب میں تمہارے بارے میں یہاں کے نا سمجھ لوگوں سے ڈرتا ہوں کہیں وہ تمہیں مار نہ ڈالے لہٰذا یہاں سے جلدی چلے جاؤ چنانچہ وہ گھوما اور آسمان کی طرف اڑ گیا تو لقت المرجان في احکام الجان میں ذکر عقائدیهم و عباداتهم کے تحت پیچ نمبر 101 پر یہ واقعہ آتا ہے اسی طرح ایک اور واقعہ آتا ہے حضرت عبداللہ ابن صفوان کے تعلق سے کہ وہ ایک دن مکہ مکرمہ میں بیٹھے ہوئے تھے بیت اللہ شریف کے قریب کی اچانک ایک ساپ عراقی دروازے سے داخل ہوا اور بیت اللہ شریف کا تواف کیا پھر حجر اسفت کے پاس آیا اور اس کو بوس حضرت عبداللہ بن صفوان رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے اسے دیکھ کر فرمایا کہ اے جن اب تو نے اپنا عمرہ ادا کر لیا ہے اور ہمارے بچے تم سے ڈرتے ہیں تو اب تم واپس چلے جاؤ چنانچہ جدر سے وہ آیا تھا وہی سے واپس چلا گیا تو لقت المرجان في احکام الجان میں پیج 100 پر یہ واقعہ بھی آتا ہے اچھا اسی طرح حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی انہوں فرماتے ہیں کہ میں ایک رات حرم شریف میں داخل ہوا تو دیکھا کہ چند عورتیں بیت اللہ شریف کا تواف کر رہی ہیں انہوں نے مجھے تعجب و حیرانی میں ڈال دیا کیونکہ وہ عام عورتوں کی طرح تھی نہیں جب وہ عورتیں تواف سے فارغ ہو گئیں تو باہر نکل گئیں میں نے دل میں کہا کہ میں ان کے پیچھے جاؤں تاکہ میں ان کے گھر دیکھ لوں وہ چلتی رہی یہاں تک کہ ایک دشوار گزار مشکل ترین گھاٹی میں پہنچی پھر اس گھاٹی پر چڑ گئی میں بھی ان کے پیچھے پیچھے اس پر چڑ گیا پھر وہ اس سے اتریں تو میں بھی نیچے اتر گیا پھر وہ ایک ویران جنگل میں داخل ہوئی تو میں بھی ان کے پیچھے داخل ہو گیا کیا دیکھتا ہوں کہ وہاں کچھ معمر افراد بیٹھے ہوئے انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ یا ابن زبیر آپ یہاں کیسے آگئے میں نے جواب دینے کے بجائے ان سے سوال کی اور آپ لوگ کون ہیں انہوں نے کہا ہم جنات ہیں میں نے کہا میں نے چند عورتوں کو بیت اللہ شریف کا تواف کرتے ہوئے دیکھا تو انہوں نے مجھے تاجب میں ڈال دیا یعنی وہ مجھے انسان کے سوا کوئی اور مخلوق معلوق میں جنانچہ میں ان کے چیچے پیچھے پیچھے چل پڑا یہاں تک کس جگہ پہنچ گیا ہوں تو انہوں نے کہا یہ ہماری عورتیں یعنی کہ جنات میں سے تھی اے ابن زبیر آپ کیا پسند کریں گے میں نے کہا پکی ہوئی تازہ کھجوریں کھانے کو دل چاہ رہا ہے حالانکہ اس وقت مکہ مکرمہ میں تازی کھجور کا کہیں نامو نشان نہ تھا لیکن وہ میرے پاس پکی ہوئی تازہ کھجور لے آئے جب میں کھا چکا تو انہوں نے مجھ سے کہا کہ جو باقی بج گئی ہیں ان کو آپ اپنے ساتھ لے جائیں حضرت عبداللہ ابن زبیر فرماتے ہیں میں نے وہ بچی ہوئی کھجوریں اٹھائیں اور گھر واپس آ گیا تو لقت المرجان فی احکام الجان میں فی ذکر اخبار الجن میں پیچ 247 میں یہ واقعہ بھی آتا ہے اسی طرح نیک جنات جو ہے نا وہ بد مذہبوں کے گھر میں نہیں جاتے اس زمن میں حضرت سلمہ بن شبیب رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے مکہ مکرمہ میں منتقل ہونے تک کا ارادہ کی اور اپنا گھر بیچ دیا جب میں اس کو خالی کر کے خریدار کے سپورٹ کر دیا اور اس کے دروازے پر کھڑے ہو کر جنہوں کو مخاطب کر کے کہا کہ اے گھر والوں ہم تمہارے پڑوس ہی رہے تو تم نے ہمیں اچھا پڑوس مہیا کیا یعنی جن ہو کر بھی نہ ستایا اللہ تعالیٰ تمہیں بہترین بدل عطا فرمائے ہم نے تم سے بھلائی ہی دیکھی اب ہم اپنا گھر بیچ دیا ہے اور مکہ مکرمہ منتقل ہو رہے ہیں فَعَلَيْكُمَ السَّلَامُ وَرَحْمَتُ اللَّهِ وَمَرْكَتُو یعنی لہٰذا تم پر سلام تھی تم سے بھلائی ہی دیکھی اور ہم بھی یہاں سے جا رہے ہیں اس لیے کہ جس نے ایک ہر خریدا ہے وہ رافضی ہے جو حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو برا بھلا کہتا ہے تو صفت الصفہ میں ذکر المصطفین من عباد الجن میں جلد نمبر چار صفحہ 358 پر یہ واقعہ آتا ہے تو اس سے عباب اندازہ کریں کہ جنات کو بھی شیخین کا کتنا خیال ہے کتنا عدب ہے کتنا پاس ہے کہ وہ اس شخص کی گھر میں رہنا بھی پسند نہیں کرنا چاہتے جس کا یہ حال ہو اچھا اچھا اسی طرح حضرت عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کے صاحبزادے حضرت ابو عبدالرزاق رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میرے والد گرامی شیخ محی الدین عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں اکراج جامعہ منصور میں نماز پڑھ رہا تھا کہ میں نے ستونوں پر اور کسی شیع کی حرکت کی آواز سنی پھر ایک بڑا ساپ آیا اور اس نے اپنا مو میرے سجدے کی جگہ میں کھول دیا میں نے جب سجدے کا ارادہ کیا تو اپنے ہاتھ سے اس کو ہٹا دیا اور سجدہ کیا پھر جب میں اتحیات کے لیے بیٹھا تو وہ میری ران پر چلتے ہوئے میری کردن پر چڑھ کر اس سے لپڑ گیا جب میں نے سلام پھیرا تو اس کو نہ دیکھا دوسرے دن میں جامعہ مزد سے باہر میدان میں گیا تو ایک شخص کو دیکھا جس کی آنکھیں بلی کی طرح تھیں اور قد بھی لمبا تھا میں نے جان لیا کہ یہ جن ہے جس نے مجھ سے کہا میں وہی جن ہوں جس کو آپ نے کل رات دیکھا تھا میں نے بہت سے اولیاء کرام کو اس طرح آزمایا ہے جس طرح آپ کو آزمایا مگر آپ کی طرح ان میں سے کوئی بھی ثابت قدم نہ رہا ان میں بعض وہ تھے جو ظاہر و باطن سے کھبرا گئے اور بعض وہ تھے باطن میں ثابت قدم رہے لیکن میں نے آپ کو دیکھا کہ آپ نہ ظاہر میں گھبرائے نہ ہی باطن میں پھر اس نے مجھ سے درخواست کی کہ آپ مجھے اپنے ہاتھ پر توبہ کروائیں چنانچہ میں نے اسے توبہ کروائی تو بحجت الاسرار میں ذکر طریقہ میں یہ پیج نمبر 168 پر آتا ہے بارال انشاءاللہ تعالیٰ پھر اگلے درس میں کچھ اور باتیں آپ سے ذکر کروں گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اور آپ کی سہولت کے لیے ووٹس ایپ کا گروپ بھی بنا ہوا ہے اور ٹیلی گرام کا چینل بھی بنا ہوا ہے دونوں کے لنکس ڈسکرپشن میں موجود ہیں اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کا بٹن دبائیں بیل کے آئیکاؤن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفکیشن اپ ڈیٹس مل سکیں اور آپ ہمیں ہمارے لائیو سیشنز میں بھی جوئن کر سکیں ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک شیئر اور کمنٹ کرنا نہ بھولیں